سعید ابن زید ابن عبر ابن نوفین عشر مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی پر ایک خاتون نے الزام لگا دیا کہ میری زمین انہوں نے کچھ حصہ ہڑپ لیا میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے لے لیا ہے سعید ابن زید جیسے شریف آدمی کے لیے الزام بہت بڑا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوئی کہ نہا کوئی ایک بالی زمین بھی لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سات زمین قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا دیتا ہے ایسی حدیث سننے کے بعد کیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں گا پھر اس کے بعد حضرت سعید ابن زید کو جو بدنامی جھیل نہیں پڑی یا اس خاتون کے الزام کی وجہ سے دنیا کے سامنے جو شرمندہ ہونا پڑا جھوٹا الزام تھا اپنی اس مظلومیت کی حالت میں سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اسے اندھی کر دے اور اسے اپنی زمین ہی میں تو حلاق کر دے مورخین نے لکھا اللہ نے اس خاتون کو اندھا کر دیا یہاں تک کہ چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کر چلتی تھی اور جب ایسی تکلیف کا سامنا تھا تو کہتی تھی اصابت نی دعوت سعید سعید ابن زید کی بدعا نے مجھے برواد کر دیا سعید ابن زید کے بدعا نے مجھے تباہ کر دیا وہ اپنے زبان قال سے اقرار کر دی تھی اور اللہ کے مورخین نے لکھا بلاخر اسی زمین میں جس زمین کے بارے میں دعویٰ کیا تھا یہ گواں تھا اندھی ہونے کی وجہ